وآلہی اولیاء اللہ خاص طور پر آج کی کلاس یا تربیتی نشست جن حالات میں ہو رہی ہے اس میں کسی قسم کی تمہید کا موقع نہیں ہے کیونکہ زیادہ ہم کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اختتام بلکل وقت پہ ہو جائے لوگ بہت دور دور سے آ رہی ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ ہمارے آدھے ساتھی مختلف سڑکوں پر ٹریفک جیم میں فسے ہیں جن کے ٹیلی فون وصول ہو رہی ہیں لیکن چونکہ تقریر کا جو ابتدائی آدھا گھنٹا اس کے مسائل نہ صرف یہ کہ اس مختصر سے کتاب میں جو آپ میں سے ہر ایک کو دی جا چکی بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے بلکہ میں تقریر میں اتنی وضاحت نہیں کر پا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے جتنا میں نے تحریر میں وضاحت کر دی ہے تو جو لوگ تقریر کا یہ شروع کا حصہ مس کر جائیں گے پھر وہ کتاب پڑھ لیں گے تو ان کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ یہ جو مسائل ابھی میں بتانے جا رہا ہوں کم از کم کاروان ابو ذر کی حد تک انشاءاللہ میں ان مراحل میں خدا کے ساتھ بھی ہوں گا اور وہاں بھی ہر ہر عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر سی بریفنگ یا چند اہم مسائل کی میں تقرار کیا کرتا ہوں حج تمتو جو مکہ سے نوے کلومیٹر دور رہنے والوں پر واجب ہے اس کے دو حصے ہیں پہلے کا نام ہے عمرہ تمتو اور دوسرے حصے کا نام ہے حج تمتو حج تمتو یعنی دوسرا حصہ یہ شروع ہوگا پچیس اکتوبر کو پچیس اکتوبر آج ہے بیس ستمبر دوسرے حصے کے مسائل مکہ کے قیام کے دوران بہت تفصیل سے آئیں گے تو ابھی ہم پہلے حصے پڑھتے ہیں کہ حج کے دو حصے ہیں پہلے حصے کا نام عمرہ تمتو ہے جس میں یہ پانچ چیزیں واجب ہیں جو پیج نمبر ون اور چارٹ نمبر ون میں پانچ چیزیں واجب ہیں نمبر ایک میقات سے احرام پہننا جس کی تفصیل آ چکی اس کے بعد مکہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا تواف یعنی ساتھ چکر لگانا اس طریقے سے جو اتوار کی کلاس میں بہت تفصیل سے بیان بھی کیا گیا اور آپ حضرات سے بطور مشت ایک چکر لگوا بھی دیا گیا جس میں اہم ترین مسئلے یہ ہیں کہ انسان وضو اور غسل کے عالم میں ہو بدن پاک ہو ساتھ چکر لگائے چکروں کی تعداد میں شک نہ ہونے پائے ہر چکر حجرِ اسود سے شروع ہوگا لیکن احتیاطا کچھ پہلے سے شروع کریں دل میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا چکر یہاں سے شروع نہیں ہو رہا جہاں سے میں چل رہا ہوں جب میں حجرِ اسود کے سامنے پہنچوں وہاں سے وہاں سے مانا جائے ساتھ میں چکر میں حجرِ اسود کے کچھ آگے تک چلے جائیں دل میں خیال یہ ہو کہ میرا چکر یہاں مکمل نہیں ہوا جیسے ہی میں حجرِ اسود کے سامنے پہنچا تھا وہاں میرا یہ تواف یا چکر مکمل ہو گئے کعبہ آپ کے بائیں طرف رہے زیادہ اہم یہی چار پانچ باتیں تھیں تواف کے بعد مقامِ ابراہیم کے سامنے دو رکعت نماز یہ تیسرا واجب جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف خواتین کو ایک مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ چونکہ آج کل رش کم ہے جب رش کم ہوتا ہے تو وہاں کی انتظامیہ کا کنٹرول بنا سخت ہوتا ہے جیسے جیسے مجمع بڑھتا جاتا ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں تو کنٹرول سخت ہونے کی بینا پر مقامِ ابراہیم کے پیچھے خواتین کو نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں تو اگرچہ وہاں پہ ہم خود ہوں گے انشاءاللہ صورتحال دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے لیکن پھر بھی مسئلہ کے حد تک یہ سمجھ لیں کہ مقامِ ابراہیم کے پیچھے نماز نہ پڑھنے دیں تو اسی کو سیدھ میں رکھتے ہوئے سہن کے بالکل آخر میں اب یہ لفظ نئے آدمی کی تو ابھی سمجھ میں ہی نہیں آ رہے ہوں گے کہ سہن کیا ہے سہن کے بالکل آخر میں جہاں اوپر جانے کی چار پانچ سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں وہاں جا کے آپ نماز پڑھنے اس طرح سے کہ بہت دور سہی لیکن مقامِ ابراہیم آپ کو نظر آ رہا ہو اپنی سیدھ میں یہ تیسرا مسئلہ ہے تیسرا واجب ہے چوتھا واجب ہے سہی یہ ہے آج کا نیا مسئلہ سہی کے واجبات کا ایک چارٹ ہے یہ جو بورٹ پہ لکھا ہے اگر آئی سائٹ کمزور ہونے کی بینہ پر یا کوئی پلر کی رکاوٹ کی بینہ پر اس کو نہ پڑھ پائیں تو اس بکلٹ کا پیج نمبر سیون سہی سہی کا مطلب ہے دو پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگانا سہی دو پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگانا اب اس کا طریقہ کیا ہوگا خانہ خدا سے قریب حجرِ اسود کی طرف اگر آپ پیٹ کر کے سیدھا چلے یعنی حجرِ اسود آپ کی بیک پر ہو تو آپ سیدھا پہنچ جائیں گے پہلی پہاڑی پر لیکن چونکہ یہ بند کر دیں یہ آواز خراب ہو رہی ہے چونکہ اب وہاں بورٹ وغیرہ لگ گئے ہیں ایک وقت تو ایسا تھا کہ وہاں پہ کوئی بورٹ نہیں تھا آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا تو صفحہ اور مروہ دو پہاڑیاں پہلے یہ بہت اوچھی تھا چودہ سو سال نہیں چار ہزار سال پہلے جب حضرتِ حاجرہ یہاں آئی تھی تو بہت اوچھی اب ایک طرف زمین کا لیول اوچا ہوا دوسری طرف پہاڑیوں کو کٹا گیا تو وہ پہاڑیاں تو نہ رہیں ایک معمولی سا سلوپ آپ کو نظر آئے گا ایک چڑھائی حجرِ اسود کے قریب جو ہے وہ صفحہ ہے اور اس کے سامنے دو فرلانگ کے فاصلے پر مروہ ہے لیکن کھلے میں نہیں جیسے یہ ہال ہے نا اسی طرح کا دو فرلانگ لمبا ایک ہال چلا گیا ایسی ہی چھت ہے درمیان میں ایک پارٹیشن بہت چھوٹا سا لگا دیا گیا تاکہ ایک طرف سے لوگ جائیں دوسری طرف سے آئے قریب ترین جو پہاڑی ہے حرم کے وہ ہے صفحہ اور جو دور ہے وہ ہے مروہ وہاں کوئی پہاڑی آپ کو نظر نہیں آئے گی بس ایک سلوک سا ہے جس پہ ٹائل کا اور موزیک کا فرش بنا ہوا تو پہلی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوں گے نیت کریں گے اور پھر سیدھا سیدھا ایسے ہال میں آپ چلیں گے ایسے ہی ہال ہے اسی طرح پنکے چل رہے ہیں اسی طرح سے چھت پڑی ہے پیلر کے ذریعے سے دو حصے کیے گئے ہیں پہلی پہاڑی سے آپ سیدھے گئے کورنر میں دوسری پہاڑی اور جیسا میں نے تواف میں کہا کہ آپ کو خود کچھ نہیں کرنا یعنی پورا مجموع آپ کو چلائے گا سب لوگ اسی طرح جا رہے ہیں دوسری پہاڑی پہ پہنچ کے گھومیں گے یعنی وہاں پہنچ گئے پھر وہاں سے واپس یہی پہ آئیں گے جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا لیکن اس کی کچھ شرطیں پہلی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ نیت کریں گے خالی یہ نیت نہیں کریں گے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یہ بھی نیت کریں گے یہ صحیح کس عمل کی ہے حج کی ہے کہ عمرے کی ہے حج کی ہے تو حج کے پہلے حصے کی صحیح ہے کہ دوسرے حصے کی تو فیلال تو ہم حج کے پہلے حصے کو سمجھا رہیں تو اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں عمرہ تمتو کے لیے سب سے پہلے اپنا حج میں اپنے واجب حج کے عمرہ تمتو کے لیے صحیح کرتا ہوں پھر یاد دلا دوں کہ نیت کا وحی مسئلہ ہے جو عام عبادتوں میں دل کا خیال کافی دماغ میں خیال ہو تو زبان سے کہنا ضروری نہیں دوسری شرط یہ ہے کہ جیسے تواف میں گزرا کہ سات چکر لگانا ہے نہ کم نہ زیادہ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ چکر صفح سے شروع ہوں گے اور مروعہ پہ ختم ہوں گے اپنی مرضی نہیں ہے کہ چاہے یہاں سے شروع کرو چاہے وہاں سے نہیں صفح سے شروع کرنا ہے سات چکر لگانا ہے جو صفح سے شروع ہو کہ مروعہ پہ ختم ہوں گے اب یہ غلط فہمی پہلے ہوتی تھی جس کے نتیجے میں سات چکر واجب لوگ چودہ چکر لگاتے تھے وہ غلط فہمی کیا ہوتی کہ صفح سے مروعہ جانا اور پھر واپس آنا یہ ایک چکر مانا جائے گا جیسے تواف میں یہی ہے حجر اسمت سے شروع کریں گے جب گھوم کے حجر اسمت پہ آئیں گے تو ایک چکر تو صحیح میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے جہاں سے شروع کریں گے جب واپس وہیں پہ آئیں گے تو ایک چکر ہے نہیں وہ دو چکر یعنی جانا ایک چکر ہے مروعہ تک پھر واپس آنا دوسرا پھر جائیں گے تو تیسرا ہے پھر آئیں گے تو چوتھا اب پھر جائیں گے تو پانچمہ ہے اور پھر آئیں گے تو چھٹا اب پھر جائیں گے تو ساتمہ تو صحیح کی ایک بہت آسانی والی چیز یہ ہے کہ جہاں سے صحیح شروع کریں گے ختم وہیں پہ نہیں ہوگی ختم ہوگی سامنا اور بکلٹ کے پیج نمبر ایٹ پر جو یہاں چارٹ نہیں لگایا ہم نے بکلٹ کے پیج نمبر ایٹ پر ذرا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی نیچے کی جانب بکلٹ میں نیچے کی جانب صفا پہاڑی ہے اور اوپر جو ہے مروہ پہاڑی تو وہاں لکھا بھی ہے کہ صفا سے مروہ پہلا تیسرا پانچمہ اور ساتمہ چکر ہوگا اور آتے وقت دوسرا چوتھا اور چھٹھا اس کو ابھی میں بتاتا ہوں تو یہ ایک بڑی آسانی ہے اس لیے کیا آسانی ہے کہ جانا اور آنا ایک نہیں یہ دو چکر ہوگا جس کی وجہ سے ایک مسئلہ جو تواف میں بھی ہے اور صحیح میں بھی لیکن تواف میں پیش آتا ہے صحیح میں پیش نہیں آتا پیش تو آتا ہے حل ہو جاتا ہے اور راستہ نکل آتا ہے کہ ساتھ چکر لگانا ہے چکروں کی تعداد میں شک نہیں ہونا چاہیے مگر تواف کے اندر اگر شک پیدا ہو تو کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہے کہ کیسے اپنے شک کو ختم کر بھئی یہی ہے کہ خود سوچیں کہ شاید ہماری میموری کچھ کام آ جائے صحیح میں مسئلہ بھئی ہے کہ ساتھ چکر لگانا ہے نہ کم نہ زیادہ اور شک نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں اگر شک ہو جائے نا تو ذرا سی مدد مل جاتی ہے کہ ہم صفحہ سے مروہ جا رہے ہیں یا وہاں سے ادھر آ رہے ہیں تاق عدد آڈ نمبر اگر صفحہ سے مروہ جانے تو وہ ہونے چاہیے اور واپس آ رہے ہیں تو ایون یا جفت عدد ہونا چاہیے مثلا ہمیں شک ہوا کہ یہ تیسرا چکر ہے کہ چوتھا تواف میں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اپنے دماغ پر زور دینے کے صحیح میں ایک راستہ ہے کہ اگر صفحہ یہ صفحہ پھاڑی ہے یہاں سے مروہ جانے ہیں تو یقینا یہ تیسرا ہوگا چوتھا نہیں ہو سکتا اور واپس آ رہے ہیں تو یہ چوتھا ہوگا تیسرا نہیں ہو سکتا شک یہ ہوں گا تیسرا ہے کہ چوتھا چھٹا ہے کہ ساتوا اگر صفحہ سے مروہ جانے ہیں تو چھٹا نہیں ہو سکتا ساتوا ہوگا ادھر سے آ رہے ہیں اور شک ہوا کہ چھٹا ہے کہ ساتوہ تو وہ ساتوہ نہیں ہوگا وہ چھٹا ہوگا ذرا سا غور کرے تو سمجھ میں آ بھی جائے گا اور یہ مسالہ پیش نہیں آتا لیکن سات چکر لگانا ہے صفحہ سے شروع ہوگا مروعہ پہ ختم ہوگا یعنی صفحہ سے مروعہ جانا ایک ہے اور واپس آ جانا یہ دو ہوں گا اسی طرح یہ غلط فہمی عملِ عشورہ میں ہوتی ہے سات سے مطلب کیا ہے ایک دفعہ آگے گئے اور پھر پیچھے آئے یہ ملکے ایک ہوا یا یہ دو ہو گئے اس میں بھی علماء میں اختلاف ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا اختلاف نہیں ہے کہ جانا ایک ہے اور آنا دو ہو جائیں چکر لگاتے وقت رخ سامنے کی طرف یعنی سیدھا سیدھا آپ پہ چلنا صفحہ سے مروعہ جا رہا ہے الٹا نہیں چل سکتے اور بہت سے قافلے کے لیڈر الٹا چل رہے ہوں گے جو سمجھدار ہیں وہ اپنی صحیح خود نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قافلے کو انسٹرکشن دے رہے ہیں قافلہ پورا ادھر سے آ رہا ہے اور لیڈر کو کوئی انسٹرکشن دینا ہے کہ اس طرح چلیں یا دعائیں پڑھوانا ہے تو وہ الٹا چلتا تو کوئی حرج نہیں اگر وہ خود اپنی صحیح نہیں کر رہا ہے لیکن وہ تو میں نے صرف یہ سمجھانے کے لیے بتایا کہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو الٹا چلے یہ اجازت نہیں ہے اگر صحیح کر رہے ہیں بلکل کومن سینس کی باقی ہے ایک زفعہ سے بربا جا رہے ہیں سامنے رخ ہونا چاہیے واپس آ رہے ہیں تو ادھر رخ ہونا چاہیے البتہ تھوڑا ٹیڑا ہو جائیں زگزگ ہو کے چلیں تو کوئی حرج نہیں اور پانچویں بہت پانچویں مسئلہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ واجبات حج میں چاہے پہلا حصہ ہو یعنی عمر اعتمد تو چاہے دوسرا سب سے زیادہ زحمت صحیح میں ہوتی تھی جو لوگوں نے کبھی حج نہیں کیا تھا ان کے ذہن تو ادھر جاتے ہی نہیں تو سمجھتے سے تواف میں بڑی زحمت ہوتی ہوگی صحیح اس کی جگہ بہت تنگ تھی بہت چھوٹی سی جگہ تھی جس میں مثلا ایک وقت میں دو لاکھ آدمی صحیح کرتے ہیں اب مجمع بڑھتا جا رہا ہے ہر سال تو اب حکومت نے یہ کیا تھا کہ مجمع کو یہ دونوں پہاڑیوں میں صحیح کرنا ہے مجمع کو کم کرنے کے لیے صحیح کی جگہ کئی منزلہ بنا دی مثلا چار منزلہ تب کیا وہ دو لاکھ کا مجمع تقسیم ہو گیا اب پورے دو لاکھ ایک ہال میں نہیں ہے پچاس یہاں پچاس وہاں پچاس وہاں پچاس اب پھر بھی کام نہیں چلا تو جو صفح مربع کی درمیان راستہ تھا اس کو ڈبل کر دیا لمبائی میں بھی بڑھا دیا چوڑائی میں بھی ڈبل کر دیا اب یہ نیچے کے ہال میں پچاس ہزار کی انہوں نے دو لاکھ میں سے اب اس کو ڈبل کر کے پچیس ہو پچیس اب یہ تو حکومت کر رہی ہے اپنے انتظامی سہولت کے لیے اور حاجیوں کی سہولت کے لیے اس میں سے کتنی چیزیں ہماری فقہ میں اجازت ہیں وہ پانچویں شرط ہے اور یہ بہت بڑی بلنڈر والی مسٹیک ہے جو ہمارے لوگ کرتے ہیں اور یہ اتنی خطرناک غلطی ہے کہ اس کی وجہ سے پورے پورے حج غلط ہوتے ہیں اور بہت چھوٹی سی غلط ہے اثارات بہت بڑھیں وہ یہ ہے کہ سہی میں پانچویں شرط ہے کہ اوپر کی منزلوں سے سہی نہ کریں سہی صرف جو گراؤنڈ لیول ہے گراؤنڈ فلور وہاں سے کریں اور واقعاں وہاں پہ مجموع بہت زیادہ ہوتا ہے حتی مسلمانوں کے وہ فق یا سکول آف تھاٹ جن کے فقہ میں اوپر سے صحیح جائز بھی ہے وہ بھی پہلی کوشش نیچے سے کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں اوپر سے جائز ہی نہیں ہیں ہم اگر گراؤنڈ فلور پہ آ رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے جن کیاں اجازت گراؤنڈ فلور کی صحیح وہی واجب ہے اوپر کے منزلوں سے صحیح کی ہمارے فق میں اجازت نہیں اگر کوئی اوپر کی منزل سے صحیح کر لے گا تو وہ صحیح نہیں مانی گئی یہ مانا جائے گا کہ اس نے اپنا عمرہ کمپلیٹ نہیں کیا نماز تواف تک عمل کی آگے کچھ نہیں کیا جب تک کہ عمرہ تمتو پورا نہ ہو پہلا حصہ دوسرا حصہ شروع نہیں کر سکتا بلکہ بلکہ اگر آپ سال میں کبھی کوئی عمرہ کر کے آگے رمضان میں مسنا اور اس میں آپ نے اوپر سے صحیح کر لی تھی تو فقی اعتبار سے وہ عمرہ بھی آپ کا کمپلیٹ نہیں تھا پانچ چیزیں واجب ہیں نا احرام آپ نے پہنا نمبر تو تواف کیا نمبر تین نماز تو تواف پڑھ نمبر چار آپ سمجھے کہ آپ صحیح کر کے آگے اوپر سے شرن آپ نے چوتھا واجب کیا یعنی تیسرے پر رکے ہوئے جب تک کہ پورے پانچ واجب نہیں ہوں گے آپ کا احرام نہیں اترے وہ احرام اب تک آپ کا چل رہا رمضان میں دو سال پہلے آپ نے عمرہ کیا ہے اب تک آپ کا احرام چل رہا وہ ساری چیزیں حرام اور صرف اتنے ہی نہیں جب تک کہ ایک عمرہ پورا نہ ہو آپ دوسرا احرام پہن ہی نہیں سکتے چنانچہ اگر ڈیڑھ سال پہلے کا عمرہ اب تک چل رہا ہے تو آپ حج کر ہی نہیں سکتے اب یہ بہت سارے اثارات ہیں جو میں انشاءاللہ مکہ میں بتاؤں گا جہاں ہمارے پاس زیادہ وقت ہوگا تو اوپر کی منزل سے صحیح نہ کریں اور یہ اتنی بڑی غلطی یا بلنڈر والی مسٹیک ہے کہ پورا حج بھی غلط کرتی ہے بلکہ پیچھے کسی عمرے میں آپ نے چھے مہینے ایک سال پہلے غلطی کی تو نہ صرف یہ کہ یہاں آ کر بھی آپ پہ خوشبو حرام ہے اور بال کھڑنا حرام ہے اور آئینہ دیکھنا حرام ہے اور مردوں پہ سلے میں کپڑے پہننا حرام ہے بلکہ آپ مزید کوئی حج کوئی عمرہ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ پہلے والے کو مکمل نہ کریں اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے جو میں کواف میں بتا چکا ہوں کہ بہت سے لوگ صحیح کا یہ فاصلہ پیدل تیل نہیں کر پاتے بیمار ہیں تھکے ہوئے ہیں خیر تھکن تو جواز نہیں ہے بیمار ہیں بوڑے ہیں اچانک فریکچر ہو گیا وہاں پہ تو وہ ویلچئر کے اوپر ان کو صحیح کروائی جاتی اور جب مجمع نیچے بہت بڑھ جاتا تو وہ ویلچئر کو نیچے بند کر دیتے ہیں کہتے ہیں ویلچئر والے تو اوپر جائیں تو اب اگر کوئی ایسا کیس ہے خدا نہ خاصتہ کسی کا فریکچر مکہ کے قیام میں ہو گیا اور وہ پیدل صحیح کر ہی نہیں سکتا تو ویلچئر اور ویلچئر کی اجازت نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے حتی ویلچئر والے بھی اس عمل سے بچیں پھر وہ کیا کریں گے جو تواف میں آئے کہ کسی سے کہیں گے کہ تم میری طرف سے نیچے صحیح کرو اور خود وہ ویلچئر میں اوپر سے کرے البتہ تہخانے سے صحیح کی جا سکتی ہے یہ بہت کام کا مسئلہ اور یہ مسئلہ یہ بنا کہ سعودی حکومت نے دیکھیں ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجمع کو تقسیم کرنے کا ایک ہی طریقہ کہ صفہ مروہ کا راستہ جو ہے وہ چوڑا کیا جائے وہ کر دیا اونچہ کیا جائے اچھا انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک تو جو گراؤنڈ ڈیویل ہے جو چودہ سو سال بلکہ چار آزاز سال سے لوگ اسی میں صحیح کرتے چلے آ رہے ہیں پھر اس پر انہوں نے دو تین منزلیں اور بنا دی اور پھر اس گراؤنڈ ڈیویل کے نیچے تہخانے میں جیسے آج آپ بیسمنٹ میں اتر کے آئے یا سامرہ میں آپ امام زمانہ کی ولادتگاہ دیکھنے وہ سرداب میں جاتے ہیں تو انہوں نے صفہ مروہ پہاڑی میں جو عام گراؤنڈ ڈیویل ایک تہخانے کے اندر یا بیسمنٹ میں یا سرداب میں بھی صفہ اور مروہ پہاڑی کے بیچ کا راستہ بنایا ہے وہ ہمارے یہاں جائز ہیں اور ابھی تک اب جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا ہے بات مشکل ہوتی ہے ابھی تک سب سے آسان سائی جو ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے لیکن خیر یہ چیزیں تو مکہ میں کیونکہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں تو انشاءاللہ بھی اتنا مجمع نہیں ہوگا لیکن جو حج کے قریب یورپ سے امریکہ سے پاکستان سے قابلے آ رہے تہخانے کی صحیح بلکل جائز یہ پانچ شرطیں ہو گئیں یہ نیت کریں گے صفہ پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے صفہ پہاڑی سے مطلب جو حجر اسود کے قریب پھر وہاں سے سیدھا دوسری پہاڑی تک ایسے ہال میں جائیں گے اس طرح ساتھ چکر لگانا ہے ہر چکر میں بلکل سیدھا سیدھا چلیں گے جب صفہ سے مروہ جائیں گے تو سینہ اور پیٹ مروہ کی طرف ہوں واپس آئیں گے تو سینہ اور پیٹ صفہ کی طرف البتہ چہرے کو گھومانے میں کوئی حرج نہیں ساتھ چکر لگانا ہے نہ کم نہ زیادہ اور حتی لیمکان گراؤن فلور پہ صحیح کرنا ہے یا تہخانے میں اوپر تو صحیح کی اجازت نہیں یہ تو ہو گئی شرائط اب آئیے کچھ آسانیہ صحیح میں طہارت شرط نہیں عمرے میں پانچ واجب ہیں ہم احرام پہننے کے بعد مکہ میں آکے تواف کیا تو اس کے لئے وضو کر کے آئے تھے پھر نماز تواف کے لئے بھی وضو وہی چل رہا ہوگا پھر وہی وضو آپ جب صفہ پہاڑی پہ آئے وہی وضو چل رہا یعنی اگر وہ چلتا رہا تو ٹھیک ہے اگر بھیج میں وضو صحیح کے دوران ٹوٹ گئے تواف اگر پندرہ منٹ میں ہوتا ہے تو صحیح پہتالیس منٹ یہ ہے ابھی آج کل جب مجمع کم پھر تواف ہوگا ڈیل گھنٹے میں صحیح ہوگی تین گھنٹے تو آج کل بھی جب مجمع کم ہے لیکن فاصلہ تو دو میل کا ہے تو چالیس منٹ تو لگتے ہیں بہت سے لوگ چالیس منٹ تک اپنا وضو نہیں بچا پاتے ہیں تو صحیح میں وضو شرط نہیں ہے چاہے آپ کا وضو خود بخود ٹوٹ جا یا واقعا نمازِ طواف کے بعد آپ کو حاجت پیش آ رہی ہے پیش آپ کی تو جو صفہ مربع ہے اس کے بالکل سامنے بھی ٹوائلٹس ہیں گئے اور فارغ ہو کے آگئے جاہے وضو نہ بھی کیا اور صحیح بغیر وضو کے ہو سکتی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ صحیح میں اگرچ ساتھ چکر پہ در پہ لگانا لیکن چونکہ یہ ذرا سا لمبا و محنت کا کام ہے تو دونوں پہاڑیوں پہ تھوڑی تھوڑی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن چونکہ ابھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئی ابھی سے مطلب جو قافلے شروع میں جا رہی بلکہ اتنا جوش ہوتا ہے لوگوں یا اگر ہم کسی سے کہتے بھی ہیں تو کہتے ہیں نہیں مولانا اب سب ایک ساتھی کرلے کرلے کہاں پھر جتنے جلدی مکمل ہو جائے اچھا صحیح میں جس حال میں یہ صحیح ہوتی اس کے درمیان میں گرین ٹیوب لائٹ لگی جو پہلے گرین پلر تھے وہ دو سٹھ ہیں اس کے یعنی شروع میں لگی ہے پھر تھوڑی دور کے بعد ایک اور ان دو کے درمیان مردوں کے لیے تھوڑا سا تیز چلنا مستحب دورنا نہیں جوگنگ کی طرح سے ذرا سا تیز چلنا جیسے اونٹھ چلتا جس کو عربی میں کہتے ہیں ہرولا تو امام کی حدیث ہے کہ عورت اور مرد کے حج میں پانچ بڑے فرق ایک احرام کے لباس کا ہے اور دوسرا تلویہ زور سے پڑھنے کا مردوں میں اور عورت آہستہ تیسرا یہ عورت کے لیے دونوں گرین لائٹ کا جو سیٹ ہے اس کے درمیان اس کو اس کی توجہ نہیں دینا کیا ہے وہ بالکل نورمل انداز سے صحیح کریں مرد کے لیے مستحب ہے کہ جاتے بہت بھی اور آتے بہت بھی تھوڑا سا اپنی سپیٹ کو بڑھا دیں لیکن واجب تو مردوں کے لیے بھی نہیں اور خاص طور پر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے یا بورا آدمی ہے یا بیک پین کا مسئلہ ہے صحیح کے درمیان بھی کچھ پڑھنا واجب نہیں خاموچ رہے کہ صحیح ہو سکتی ہے باتیں کرتے ہوئے صحیح ہو سکتی ہے لیکن اس میں اگر آپ کچھ پڑھتے ہوئے صحیح کریں تو مناسب ہے کیونکہ یہاں تواف کی طرح سے یہ ڈر نہیں ہے کہ کندہ ہڑی آئے گا آپ دیکھیں گے کہ مثلا آج کی راست شب جمعہ اور اگلی شب جمعہ آپ انشاءاللہ مکہ میں ہوں گے عمرہ کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے بہت سارے قافلے قافلے پورے پورے اور الگ الگ صحیح کرتے جاتے ہیں پوری دعائے کو مہل ختم ہو جائیں یہ ساتھ چک کرو دعائے جوشن کبھی صحیح میں ہوتی ہے صحیح بھی چل رہی ہے کتاب ہاتھ میں ہے دعائے جوشن کبھی سورہی آسی تو خیر لیکن واجب کچھ نہیں بلکل خاموش صحیح کریں یا ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں صحیح کے بات اب آئیے چاہے چارٹ پہ جائیے چاہے وہی پیج نمبر ون پہ عمرہ تمتوں کا پانچمہ اور آخری واجب تخصیر چارٹ نمبر ون تخصیر عمرہ تمتوں کا آخری واجب جس کے بعد آپ کے حج کا پہلا حصہ مکمل ہوگا تخصیر کے لفظی معنی ہے چھوٹا کرنا حج میں تخصیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بالوں کو یا ناکون کو تھوڑا سا کٹ لینا عمرہ تمتوں میں جب آپ کی صحیح مکمل ہوگی اور اگر آپ کو مسائل اب تک ذہن میں تو ہم لوگ سامنے مروہ پہ ہوں گے صفحہ سے شروع کریں گے سیون جو ہمارا راؤنڈ ہوگا وہ مروہ پہ ہوگا اب وہیں پہ کھڑے کھڑے تخصیر کریں یعنی اپنے سر کے تھوڑے سے بال کٹیں اور بال ہی کٹنے تو اچھا ہے ناکون سے گریس کریں کیونکہ بعد مہاراج مسئلہ اگر آپ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ ناکون کٹنے سے تخصیر نہیں ہوگی اور آپ کا حرام نہیں اترے گا آپ چوتھے نمبر پہ رکھے ہوئے یہ مسئلہ کو ذہن میں رکھئے کہ پانچ واجبات میں سے جو آپ غلط کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے والے واجب پہ رکھ گئے تو اگر آپ نے تخصیر غلط کی تو اس کا مطلب آپ چوتھے واجب صحیح پہ رکھ گئے عمل آپ کا پورا نہیں ہوئے تھوڑے سے بال کٹنے کو تمام مراجع درست مانتے ہیں اب بعض مراجع کہتے ہیں کہ ناخون بھی کٹے جا سکتے ہیں لیکن اب آگر سیستانی جیسے مشہور مرجع جن کی تقلید میں اکثریت وہ منع کرتے ہیں تو سوائے مجبوری کہ اس مسئلے پہ عمل نہ کیا جائے یعنی تقصیر کا جو ایک آپشن ہے بال یا ناخون اس کو استعمال نہ کرے بال ہی کو کٹے چنانچہ آپ کو وہاں بھی یہ ہدایت دی جائے گی اور ابھی بھی کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے ہوتل سے حرم جائے تو اپنے ساتھ کھنچی لے کے جائے جب صحیح مکمل ہوگی تو کھنچی نکالی اور اپنے سر کے تھوڑے سبال تائیں سے بائیں سے اوپر کے سر سے پیچھے کی جانب سے تھوڑے سبال آپ کو اپنے ہاتھوں سے خود کٹنا اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ احرام اتارنے کے لئے تخصیر کر رہا چنانچہ جیسے ہی آپ کے وہ بال کٹ جاتے ہیں تھوڑے سے بال اپنے اصلی بال بعض خواتین ساتھ میں چھوٹی پہنتی ہیں چھوٹی کے بال اپنے بال تو جب وہ بال کٹ جاتے ہیں تو عمرہ آپ کا کمپلیٹ وہ آخری پانچ ماہ واجب اور عمرہ مکمل ہو گیا تو آپ کا احرام اتر گئے اتر کے آگے آپ تو بیس لاکھ کے مجمع میں مروہ پہاڑی میں کھڑے چادریں تو آپ کے بدن پر ہیں اب یہ احرام کی چادریں نہیں رہی جتنی احرام کی پابندی ہاتھی سب ختم ہوگی تو تخصیر کا مطلب یہ ایک نیت کا نام تو چادریں بیش تو ہی رہیں گے لیکن اب یہ احرام نہیں رہا یہ عام چادریں بن گئے تخصیر کرتے وقت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں اگر تین مسئلے بتا کے بات ختم کرو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کو چونکہ عمرہ مکمل کرنے اور یہ سارے عالم اسلام کا مسئلہ تو بڑے بڑے آپ کو رکھے وے نظر آئیں گے مروہ پہاڑی پہ جو کٹے وے بالوں سے بھرے ہوئے لیکن شرعی مسئلہ یہ کہ تخصیر صحیح کے بعد آپ کو کرنا اب یہ آپ کی مرضی ہے چاہے وہیں مروہ پہاڑی پہ کریں چاہے ہوتل میں آکھے کریں فوراں کریں کہ دو چار گھنٹے کے بات کریں لیکن یہ تو میں خالی مسئلے کے یہ بتا رہا ورنہ تو احرام کی پابندیاں ختم کرنے کی ہر ایک پہ اتنی جلدی ہوتی جب تک تخصیر نہیں ہوگی احرام کی پابندی چلتی رہے گی پابندی مطلب وہ چیزیں جو حرام رہے تو پہلی بات تو یہ کہ معلومات کی حد تک تخصیر کو صحیح کے بات کرنا لیکن یہ ضروری نہیں کہ فوراں کریں اور وہی پہ کریں جہاں صحیح مکمل ہوئی اس مسئلے سے کوئی آدمی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے اور اٹھانا چاہیے بھی نہیں جتنی دیر پابندیاں چلیں گے اتنی دیر مسئل دوسری بات جو بہت 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 اہم کہ بہت سے لوگ ذرا سا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اپنے بال خود کٹنا پہلی دفعہ ایسا عمل ہو رہا ہوتا اور آئینہ بھی کوئی نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ دو آدمی یا دو عورتیں کہا کہ ہم تمہارے بال کٹیں گے تم ہمارے بال کٹ دینا احرام کی حالت میں بال کٹنا حرام تھا صرف صحیح کے بعد جو خود عمرہ کر رہا ہے اس کے لئے اپنے بال کٹنا اجازت لیکن وہ بھی دوسرے کے بال نہیں کٹ سکتا تو اگر دونوں نے ایک دوسرے سے کہا میں تمہارے بال کٹتا ہوں تو میرے بال کٹ تو جب ہم نے دوسرے کے بال کٹے تو ابھی ہمارا احرام چل رہا ہماری تخصیر نہیں ہم تو اس کے بال کٹ تو یہ غلط تخصیر ہو گئے یعنی اس کے بال نہیں کٹے وہ سمجھا کہ میرے دوست نے بال کٹے اب میں اس کے بال کٹ اس نے ہمارے بال کٹ تو ابھی تو اس کی تخصیر نہیں ہوئی اس کے لئے بھی حرام تھا بال کٹ اس نے ہمارے بال کٹے یہ بال بھی تخصیر نہیں مانے جائے دونوں کا احرام باقی رہے گا اور یہ غلطی بہت ہوتی ہے کہ لوگ گروپ بنا لیتے ہیں کہ تم ہمارے بال کاٹو ہم تمہارے بال یہ غلط ہے اس سے پورے عمرے میں گھر پر ہو جاتی ہے آپ کا حرام نہیں اترا تو یا تو اپنے بال خود کاٹ ہیں یا اگر زحمت ہو رہی ہے پہلی دفعہ والے کو گھر کہ اس کی پریکٹس تو آج کل آپ گھر میں کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بہت آج دس بال بھی اگر آپ لے تب بھی وہ تخصیر کے لیے کافی تو اگر زحمت ہو رہی ہے تو ایسے آدمی سے مدد لیں جو اپنے بال کاٹ کر اپنا حرام اتار چکا ہے چادرے پہنے حرام اتر گئے تو یہ بہت اہم غلطی ہے اب تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ فل اٹنڈنس ہو گئی جن کو آنا ہے وہ آگئے یہ چھوٹی والی جو مناسع کے حج اس کو ضرور پڑھتے رہیے گا تربیتی نشستوں سے زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ آسان زبان میں اس میں مسئلے آئیں اور یہ مسئلے اس میں بھی لکھا اور تیسری اور آخری غلطی خاص خواتین کی ہوتی کہ چونکہ وہ احرام اتارنے کی بڑی جلدی ہوتی فطری بات ہے کوئی اس میں قباحت نہیں خرابی نہیں تب یہ ہوتا ہے کہ یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ ہجاب تو بہرحال واجب ہے چاہے حج ہو چاہے صحیح ہو چاہے کچھ تو جس طرح مرد ایک دوسرے کے بال مجمعیام میں کاٹ رہے ہیں خواتین بھی اسی طرح سے وہ اپنی احرام کی چادر اٹھائی بال نکالے اور کاٹے نہیں یہاں پہ پہلے مسئلے کی ضرورت پڑے گی اب دیکھیں کہ اگر عورت یہ محسوس کرے کہ مجھے ایسا کوئی ماحول یا کونہ یا کورنر نہیں مل پا رہا جہاں پر میں اپنے بال نامحرم سے چھپا کر کاٹوں تو نہیں کاٹے مروہ پہاڑی پہ ہی بال نہیں کاٹے وہ ہوتل میں پہنچ کے اپنے کمرے میں جا کے بال کاٹے اب یہ مسئلہ جو پہلا مسئلہ میں نے بتایا خود بھی کہا کہ کسی کو اس کی ضرورت نہیں ان عورتوں کو ضرورت پڑے اور واقعاں وہاں پہ اتنا مجمع ہوتا ہے جب آپ واجی بھج کا پہلا عصہ کرتے ہیں چپے چپے پہ آدمی بیٹھے ہوئے لیکن پھر خواتین ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں ساتھ آٹھ عورتوں نے اپنا ایک گروپ بنا کے ایک سرکل بنایا اس میں ایک خاتون گئی ان عورتوں نے ان کو ایک طرح سے ہجاب دیا انہوں نے بال کاٹے وہ باہر آ گئیں پھر کوئی دوسری عورت گئیں تو یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے اگر آٹھ چار پانچ عورتیں موجود ہوں اور قافلے کا ایک فائدہ یہ بھی اکیلی عورت حج پہ جائے تو پھر ایک مسئلہ ہوتا تو ہجاب اپنی جگہ ہے بال کاٹنا اپنی جگہ ہے دونوں واجبات کو ملا کے چلنا تقصیر کے بعد پانچمہ واجب تھا تقصیر اب وہ چارٹ بہت دور ہو گیا ہے خواتین کے لئے اور جو مرد ہیں ان کو لئے بھی آئی سائٹ کی وجہ سے تو یہ بکلٹ کا پیج ون تقصیر کے بعد آپ کا حرام اتر گئے یعنی حج کا پہلا حصہ مکمل ہوگا اب آپ کو حج کا دوسرا حصہ کرنا ہے اور اس کے تفصیلی مسائل انشاءاللہ مکہ میں آئیں گے سرسری ابھی میں بتا رہا ہوں تفصیل مکہ میں لیکن زمنہ میں بات میں یہ بتا دوں کہ ہم لوگ گیارہ اکتوبر کو مدینے جائیں گے انشاءاللہ اور بیس اکتوبر کو مدینے سے آئیں گے تو ہم بیس اکتوبر کو جب مدینے سے آئیں گے تو وہاں سے ہمارا حج شروع ہوگا ہم وہاں سے عرام پہنیں گے جو حج کے پہلے حصے کا ہوگا جو واجب حجے نا اس کا اسلام میں ایک اور نام ہے اور وہ زیادہ مشہور حج اسلام حج اسلام کا مطلب ہے واجب حج یہ یاد رکھئے کہ ایک ترم استعمال ہوتی تو ہم لوگ جب مدینے سے آئیں گے تو ہم اپنا حج کا جو حج آپ کا اصل مقصد عمرے کے لئے آپ نہیں جا رہے ہیں وہ تو سال میں کبھی بھی جا سکتے تھے آپ حج کے وہ بیس اکتوبر کو مدینے سے واپس آئیں گے اور اب پہلا عصہ پورا ہو گئے لیکن ابھی جو ہم جا رہے ہیں سعودی عرب چوبیس ستمبر کو ہماری فلائٹ ہے اور کوئی قابلہ اٹھائیس کوئی ستائیس کوئی چھپیس کوئی چوبیس تو یہاں سے لے کر گیارہ اکتوبر کو مدینے جانے تک جو بھی اس دن ہے اس میں ہم کیا کریں جبکہ یہ بات پچھلی تقریر میں آگئے کہ مکہ میں کوئی شخص بغیر احرام پہنے داخل ہی نہیں ہو سکتا تو ابھی تو ہم مکہ جائیں اس لیے اس پیج ون کے چارٹ کا اوپر والا حصہ پہلا حصہ اب کام آئے گا کہ حج ہم کریں گے بیس اکتوبر سے ابھی سے لے کے بیس اکتوبر تک ہم عمرے کریں گے کون سے عمرے جو عام دنوں میں لوگ کرتے ہیں کوئی اپریل میں عمرے پہ گیا تھا کوئی جون میں گیا تھا ابھی ہم عمرے کریں گے اور جو عمرے ابھی ہم کریں گے چونکہ وہ عمرہ خود ایک عبادت ہے وہ کوئی کسی کا حصہ بحصہ نہیں اس لیے اس کو کہتے ہیں عمرہ مفردہ چارٹ پر بھی لکھا ہوا ہے عمرہ مفردہ اور یہ بکلٹ کا بھی پہلا پیج ہے اور ابھی ہم چونکہ یہ کریں گے تو اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں اس کا وہی طریقہ ہے جو واجب حج کے پہلے حصے کا طریقہ دیکھتے جائیں میکہ سے عرام باندنا عمرے میں بھی واجب ہے حج کے پہلے حصے میں بھی واجب تھا نمبر دو توافع کعبہ عام عمرے میں بھی واجب ہے حج والے عمرے میں بھی نمبر تین نمازِ توافع اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے نمبر چار صحیح صفحہ مروعہ میں چلنا ہو دونوں میں نمبر پانچ حلق یا تخصیر عام عمروں میں مرد کو اختیار وہ چاہے حلق کرے یعنی پورا سر منوائے یا تھوڑے سے باگے عورت کے لئے تو مسئلہ عام عمرے کا اور حج کے عمرے کا ایک ہے تخصیر ہی کرنا لیکن آپ لوگ بھی تخصیر کریں اپنے سر کو بچائیے حج میں منوانے کے لئے تو پانچوہ واجب وہی تخصیر ہاں عام عمرے میں پھر دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں اگر یہ ایکسٹر دو چیزیں آپ سمجھ لیں تو آپ کو حج کے عمرے کا طریقہ بھی معلوم ہو گئے اور عام عمروں کا بھی حج کے عمرے میں تخصیر کے بعد آپ اپنے ہٹل آ جائیے احرام اتر گیا عام کپڑے پہنیے خوچبو لگائیے آئینہ دیکھئے زینت کریں بال بنائیں کوئی حرج نہیں اگر عام عمرہ ہو تو تخصیر کے بعد دو چیزیں بڑھ گئیں تواف النساء اور نمازیں تواف النساء میں نے اتوار کی تقریر میں ارز کیا تھا کہ اسلام میں تواف جتنے بھی ہوں گے سب کا طریقہ ایک ہی تو تواف النساء صرف نیت ہوگی تواف النساء کرتا ہوں طریقہ بالکل وہ یہ جو پہلے تواف کا یعنی اب آپ تقصیر کرنے کے بعد مروہ پاڑی سے ہوتل نہیں جائیں گے واپس آپ آئیں گے حجرِ اسود کی طرف اور ایک تواف یعنی سات چکر تواف کا مطلب ایک چکر نہیں جب کہا جائے ایک تواف کریں اس کا مطلب سات چکر لگا اور مقامِ ابراہیم کے پیچھے اس کی دو رکعت نماز پڑھیں تو یہ عام عمرہ ہو گیا اور ابھی ہم لوگ اور خالی ہم لوگ نہیں ان قابلوں کو چھوڑ کر جو سیدھا مدینے جا رہے ازادہ تر یورپ امریکہ اور اسٹیلیا کے قابلے ہوتے ہیں باقی جتنے بھی قابلے ہیں جو ابھی مکہ جا رہے ہیں وہ سب ابھی عمرہ کریں گے عام کیونکہ مکہ میں اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے اور جتنے دن مکہ میں رہیں گے پھر آپ عمرے کرتے رہیے جب مدینے سے واپس آئیں گے تو پھر ہم اپنے حج کا عمرہ کریں گے حج شروع کریں گے اور اس پر ہم پراپر مقات مسجد شجرہ سے ارام باندھ کے آئیں گے تو یہ جو عام عمرے ہیں اس کو میں ایک اور جملہ کہہ دوں جب آپ یہ کر لیں گے تو گویا حج کے عمرے کی آپ کو خود بخود پریکٹس ہو گئے آپ میں سے ارے کا پہلا حج ہے تو انشاءاللہ جو کاروان ابو ذر یا دوسرے کاروانوں کے حساب سے جا رہے ہیں حج شروع کرنے سے پہلے آپ کو آدھے حج کی اتنی زبردست پریکٹس ہو جائی ہے کہ آپ خود کہیں گے کہ حج کا ڈر دل سے نکل گئے تو یہ ابھی ہم لوگ جو جا رہے ہیں مکہ میں اس کا ایک زمنی فائدہ یہ ہے کہ حج کی مشک ہوگی اور اصل فائدہ تو ہے کہ ہمیں عمروں کا ثواب ملے تو اب یہ جو عام عمرے ہیں اس میں دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں لیکن اس میں صرف نیت بدلے گی طریقے میں کوئی نئی بات نہیں ہے جس طرح آپ نے عمرے میں دوسرے واجب میں تواف کیا ہے تخصیر کے بعد ایسا ہی ایک تواف دوبارہ کریں حجرِ اسوہ سا چکر بھائیہ کاندہ بہت قریب نہ جائیں بہت دور نہ جائیں وہی ساری جائیں صرف نیت ہوگی تواف اننے سے اور اس کی دور پر نماز البتہ چونکہ یہ تواف ہے تو اس کے لئے وضو ضروری ہے یعنی اگر صحیح کے درمیان کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو صحیح میں وضو کی ضرورت نہیں اور حج والے عمرے میں تو بس صحیح کے بعد تخصیر اور اپنا گھر لیکن عام عمروں میں پھر تواف اننساء کرنا ہے اس لئے اس میں آپ کو وضو کرنا ہوگا تخصیر کے بعد اس کی مزید تفصیل تھوڑی دیر بعد آتی ہے اب آئیے ہم اصل جو موضوع ہے اس کو آگے بڑھیں یعنی واجب حج کا طریقہ حج کے دو حصے ہیں پہلے کا نام ہے عمرہ تمتو جو ہم لوگ اور نائنٹی پرسن کاروان مدینے سے آتے ہوئے کریں جب ہم عمرہ تمتو کر لیں گے تو ہمارا احرام اتر جائے گا یعنی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گے جو احرام کی وجہ سے آئیں تھیں جو چیزیں ویسے ہی حرام ہیں جھوٹ بولنا یا گالی دینا یا حرم کی خانس توڑنا یا حرم میں شکار کرنا وہ تو الگ بات ہے وہ تو حرام رہیں لیکن باقی پورا یہ تو حرام کا چارٹ ہے یہ سب جائز ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو حج کا دوسرا حصہ کرنا جس کی ڈیٹ فکس ہے نوزل ہج پہلے حصے کی ڈیٹ کوئی فکس نہیں کوئی ستمبر میں کر لے کوئی اکتوبر میں کر لے کوئی شروع اکتوبر میں کر لے کوئی درمیاں دوسرے حصے کی ڈیٹ پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہے نوزل ہج جو پاکستان میں حج ڈیٹ کے نام سے چھٹی ہوتی ہے جو دوسرا حصہ ہے اس میں تیرہ چیزیں واجب ہیں اب آئیے اب چارٹ نمبر نو پر یعنی بکلٹ کے پیج نمبر نو پر یہ چارٹ یہ دوسرا حصہ ہے اس میں تیرہ چیزیں واجب ہیں مگر ان تیرہ میں سے سات وہی چیزیں ہیں جو آپ عمرے میں سمجھ چکے ہیں بس یہ کی ذرا سی ترتیب بدل گئی ہے لیکن سات چیزیں وہی صرف چھے نئی چیزیں نمبر ایک دوسرے حصے میں اب دوسرا احرام پہننا مکہ سے احرام باندھنا دوسرے حصے کا احرام مکہ سے باندھا جاتا ہے اور بہت اس میں تفصیل ہیں لیکن وہ مکہ ہی میں آئیں اس کے بعد نوزلج زہر سے مغرب تک عرافات میں ٹھہرنا مکہ کے قریب تین میدان عرافات مزدلفہ منا اور یہ تین واجبات اسی طرح ہیں نمبر ایک احرام پہنا یہ بالکل وہی طریقہ ہے احرام کا جو آپ نے پہلے حصے عمرے میں سنا کوئی نئی چیز نہیں سوائے نیت کی اب یہ نیت یہ ہوگی کہ میں اپنے واجب حصے کے دوسرے حصے کا احرام پہنتا ہوں باقی وہی تلبیہ وہی نیت وہی احرام کی نماز وہی پابندی ہے پھر آپ آگئے مکہ کے قریب تین میدان پہلے میدان عرافات میں وہاں پہ آپ آدھا دیں زہر سے مغرب تک رہیں اور چارٹ میں بھی ہے کوائنٹ نمبر تھری جیسے ہی مغرب ہوئی اب آپ کو دوسرے میدان مزدلفہ میں جانا ہے اور شب عید سورج نکلنے تک مزدلفہ میں قیام کرنا نو تاریخ وہاں پارفات میں سے اس کے بعد جو رات آئی وہ شب عید ہے یعنی شب بق رہی سورج نکلنے تک مزدلفہ میں ٹھہرنا آئے البتہ عورتوں کو بھولوں کو اور بیماروں کو یہ اجازت ہے کہ وہ پورا وقت وہاں نہ رہیں رات کو کچھ دیر کچھ دیر کچھ دیر پانچ منٹ پانچ منٹ اس میدان میں ٹھہرے اور پھر وہاں سے اگلے میدان میں چلے جائے تین میدان مکہ سے ملے ہو سب سے چھوٹا اور کنجسٹڈ یہ بیچ والا میدان مزدلفہ یعنی اگر حاجی تیس لاکھ جاتے ہیں تو اس میں جگہ صرف دس لاکھ کی یا اس سے بھی کم تو اس لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ آدھے مجمع کو ویسے ہی وہاں سے نکال دو عورتیں بوڑے مرد بیمار مرد عورتیں تو ساری عورتیں چاہے صحت مند ہو چاہے کوئی پرابلم نہ ہو وہ پانچ منٹ وہاں پھیر کے سیدھا آگے چلے جائیں آگے یعنی تیسرے اور آخری میدان مرد سورج نکلنے تک وہاں ٹھہریں گے تیسرے میدان کا نام ہے منا تو منا کی طرف روانگی اچھا منا جو ہے نا اس کے اندر ہمیں تین دن رہنا ہے اب پہلے دن تین واجبات اس منا میں چوتھا واجب ہے کہ دس تاریخ کو یعنی بقرعید کے دن بڑے شیطان کو کنکر مارنا شیطان کو کنکر شیطان کو کنکر بہت آپ نے سنا تو بقرعید کے دن جب مزدالفہ سے منا میں آئے تو بڑے شیطان ویسے تین شیطان پہلے دن صرف آخری جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں اس کو کنکر مارنا مردوں کو بھی کنکر خود مارنا عورتوں کو بھی یہ غلط طریقہ ہے کہ عورتیں مجمع کو دیکھ کے مردوں کو اپنی طرف سے بھیج دیتی کنکر مارنے کے بعد قربانی کرنا یہ آج کل قاپلے کے لوگ نہیں کرتے ہیں انتظامیاں ذمہ داری لیتی اور پھر چھٹا واجب ہے سر منوانا یا تخصیر کرنا عورتوں کے لئے تخصیر ہے واجب حج میں بھی مردوں کے لئے یہ ہے کہ پورا سر منوانا پڑے گا البتہ بعض مراجعہ نے مردوں کو بھی اجازت دیں یہ پہلے حج والوں کی بات جو ایک حج کر چکا ان مردوں کو اجازت ہے چاہے سر منوانا چاہے تخصیر کریں یعنی تھوڑے سے بال پہلی دفعہ حج کرنے والے کے لئے ایٹی پرسن مراجعہ کہتے ہیں ان کو سر منوانا مردوں کو لیکن ٹوئنٹی پرسن اجازت بھی دیتے ہیں کہ پہلی دفعہ والا بھی تھوڑے سے بال کٹ سکتا ہے ابھی بہت دن باقی کہا آج بیس ستمبر کہا چھبیس اکتوبر کو یہ مسئلہ پیش آئے تفصیل بات میں آئی یہ چھے واجب ہو گئے اور پھر ایک سٹھ ہے پانچ واجبات کا جو عمرے میں آپ کر چکے ہیں خانہ کعبہ کا تواف یہ حج کا تواف کہلائے گا صرف نیت کی حد تک طریقہ وہی ہے جو آپ نے پچھلے اطوار کو دیکھا اس کی نماز صفہ مروہ کے درمیان ساتھ چکر پھر ایک اور تواف نیت تواف و نساء کی طریقہ وہی اور نماز اس کے بعد آخری دو واجب جس کے بعد آپ کا حج پورا ہو جائے وہ آخری دو واجب کیا ہیں چاٹ کی مدد لیں کیونکہ اب بہت نیچے چلا گیا ہے معاملہ دو راتیں منہ میں گزارنا گیارہ و بارہ دو راتیں وہاں میدان میں خیموں میں رہنا اور آخری واجب ہے جن راتوں میں منہ میں رہیں گے اس کے اگلے دن تینوں شیطانوں کو ترتیب کے ساتھ سات اور سات اور سات کنکر مارنا سات کنکر چھوٹے شیطان سات کنکر درمیانی شیطان سات کنکر بڑا شیطان یہ ہوگا حج کے دوسرے حصے حج تمتو کے واجبات لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم بیس اکتوبر کو انشاءاللہ مدینے سے آ جائیں اس دن ہمارا پہلا حصہ مکمل ہو جائے اور پچیس کو ہج شروع ہوگا تو جو درمیان کے چار دنیں ان میں یہ سارے مسائل مکہ میں زیادہ آرام سے بتائی جائیں وقت بھی ہوگا کوئی ہرتال کوئی اور ایسا مسئلہ کوئی ایسا ٹریفک جام کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو وہاں پہ تفصیل آئے گی اب یہ خلاصہ میں نے بتا دی اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ صرف دہراتے ہوئے مسائل حج کو مکمل کر دیا گیا وہ یہ کہ پہلے حصے عمرہ تمتوں کا حرام اتھر گیا اور اس کے بعد آٹھ زلج کو دوسرے حصے کا حرام پہننا اب ان دو کے درمیان کاروان ابو ذر کو چار دن مل رہے ہیں وہ لوگ جو مدینہ سے جلدی واپس آ رہے ہیں ان کو آٹھ دن ملیں جو اور جلدی آ رہے ہیں ان کو پندرہ دن ملیں حج آپ کا چل رہا ایک حصہ ہو گیا دوسرے کا انتظار حج یہ چل رہا بیچ میں کوئی عمرہ نہیں کر سکتے لیکن پابندیاں ساری ختم یہ اسی طرح ہے جیسے روزے میں کہا جائے کہ روزہ رکھو ایک بجے آدھے گھنٹے کے لیے تمہارا روزہ بریک دیا جاتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ شروع کر بہت عجیب لگے گا روزے میں لیکن حج میں یہی اس کے ساتھ ہی مسائل حج مکمل ہوئے اور آپ کو ایک بریک دیا جا رہا ہے پانچ منٹ کا تاکہ ذرا سا فریش ہو جائیں اور میں پھر خاص کاروان ابو ذر سے متعلقہ دو تین مسئلے بیان کروں یہ چارٹ رہ گیا مجھے معلوم ہے اس کی طرف میں آتا ہوں اب والنٹیرز لائیے یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے میرے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب جو مسئلے آ رہے ہیں وہ بڑے ہی اہم اور بہت زیادہ توجہ والے ہیں